بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارو فلا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں صدیق لوچ لاہور سے ہمارے موزد مہمان شیخ محترم عبدالوارس گل صاحب تشریف لائے ہیں دارو فلا کے پلیٹ فارم پر پروگرام میں پہلے دفعہ تشریف لائے ہیں سر سے جانتے ہیں کہ آج ان دوستوں سے ملکے اور قصور میں تشریف لائے کر کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم سر مالیکم اسلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ کا شکر کیسا لگ رہے ہیں آج ان بھائیوں سے ملکے ان کی افرٹ ویرک کیا کہنا چاہیں گی سوالے سے سچی بات ہے کہ یہ تو امت کے شیر ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سوئی ہوئی قوم کو جگہ دیئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہت برکتیں عطا فرمائیں مجھے تو سچی بات ہے کہ ہرمین کی یادیں تازہ ہو گئیں وہاں عموماً جو ہے وہ سہری کے بعد اس طرح رونک ہوتی ہے دروس میں رونک ہوتی ہے ماشاءاللہ لوگ شوق زوق کے ساتھ جو ہے وہ درس حدیث درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو ایک عجیب سی کیفیت اس وقت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے کہ لوگ اکثر سہری کے بعد یہاں تو گھروں میں جو ہے وہ تلاوت قرآن ذکر و اذکار کا احتمام ہوتا ہے گھروں میں اشراق اور چاشت معاملات سارے لیکن یہ اجتماعی معاملات جو تھے یہ ماشاءاللہ اہل قصور کو دے کے تو دل باغ باغ ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان شیروں کی حفاظت بھی فرمائیں اور اللہ ان کو نظر بس سے بھی محفوظ رکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو قرآن و حدیث کا ایک گلستان آپ نے سجایا ہے اللہ اس کو سلامت رکھیں اور اس کی بہاریں ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائیں بہرحال یہ بہت نمائع کام ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے سر ہم نے ایک نیوٹرل پلیٹ فارم دی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ کسی مسلک یا کسی مذہب کسی جماعت کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے معاشرے میں سچی بات ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے وہ مسئلہ فرقہ واریت کا ہے اور اگر یہاں میں نے خود دیکھا بھی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے بریلوی بھائی بھی آئے ہوں ہیں دیوبندی بھائی بھی آئے ہوں ہیں اہلے دیس بھی ہیں تو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ بوتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی میان شاخ سارا صحبت مرغے چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہینے کو ہستانی سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تس سے کام دنیا کی امامت کا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کھڑے نہ ہو ہمارے دیوبندی بریلوی اہل ادیس ہم جب تک مل کے ایک کوز پہ کام نہیں کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے ہم کسی بھی کامیابی اور کامرانی کو پہنچ نہیں سکتے تو یہ میں آج اپنے ما شاء اللہ سارے دوستوں کو بھائیوں کو اور یہ ہمارے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں اور مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سارے بھائی ایک پروگرام میں کٹھے ہوں میرے لیے تو یہ بڑی سور یہ دیکھ کے بھی ما شاء اللہ یہ منظر سینے کو تھنڈ پہنچی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بحیرفان صاحب کو دارالفلاہ کو اور آپ تمام شیروں کو اللہ سبحانہ وتعالی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں کہ آپ سوئی ہوئی قوم کو یوں جنجوڑ کے اٹھائیں کہ قرآن و سنت کے نور سے ان کے سینے منور ہوں اور پوری دنیا میں چھائیں اور قرآن کا پیغام پہنچانے کا اللہ ان کو ذریعہ بنا دیں سر ہمیں نصیحت کریں ہماری ٹیم کو باقی جتنی ٹیم کام کر رہی ہیں تو ان کو کوئی نصیحت کریں بس یار یہ ویسے تو ساری باتیں نصیحت ہی تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم سے تمہارا کوئی نصیحت مانگے تو اس سے ضرور تو بعض کات جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ شکار ہو جاتی ہیں یا تو فرقہ واریت کا شکار ہو جاتی ہیں اوجب ریاکاری خود پسندی کا شکار ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کے پیش نظر اپنی اصلاح سے جو ہے وہ تو بچارے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر معاملات یہی ہوتی ہیں تو اس کی جو ترتیب قرآنی ترتیب ہے وہ یہی ہے تو جب ہم اپنی ذات سے کام کا آغاز کریں گے اپنی اصلاح ملہوز خاتر رکھیں گے اپنے آپ کو پرارڈٹی پر رکھیں گے کہ سب سے پہلے میری اصلاح تو پھر جو اصلاح یافتہ ہے وہی دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ہمیں جب ریاکاری خود پسندی سے بچتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے سے دوسرے کی اصلاح کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی ذریعہ بنا دے تو میرے گزارش بھی ہے اللہ مجھے بھی انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق پہ جزاک اللہ صاحب بہت شکریہ انفیسائز کرتے ہیں داڑی کے اوپر داڑی تو اصل میں پھل ہے ایمان کے بیج کا تو جب ایمان دل میں ہوتا ہے قرآن و سنت کا جب نور دل میں ہوتا ہے جب سنت کا چھٹا لگتا ہے جب سلف صالحین کی تحریروں کا تقریروں کا جو ہے وہ اس میں خاد ڈالی جاتی ہے تو پھر یہ پھل بھی نکلاتا ہے تو برحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی سکول آف تھارٹ یا کوئی بھی جو ہمارا مکتبہ فکر ہے وہ منکر نہیں ہے تو یہ ایسی سنت ہے جو ہماری ایک علامت ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں حضور کے فالوور ہیں حضور کے امتی ہیں دل و جان سے ان کے اوپر مر مٹنے والے ہیں تو محض حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے یہ نعر اللہ اور اس کا رسول کو مطلوب نہیں ہے بلکہ حقیقی ایمان افوال اقوال یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جامعہ انداز میں ہمیں پڑھنی بھی ہے سمجھنی بھی ہے عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچا ہے بہت فچ ہے بہت فچ ہے